اجی ناظرین یہ ہے وہ بچہ جس کے ہاتھ میں کاغذ کلم دوات فوٹبال یا بول این بیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پاپر سما دیئے گئے ہیں تاکہ وہ انہیں بیچے اور گھر کی کفالت کرے یہ بچہ بزار گلیوں میں جاتا ہے پاپر بیجتا ہے اور اپنے ماں باپ کا اپنے چھے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتا ہے کہاں گیا اس کا بچپن کہاں جائے گی اس کی جوانی اور کون سے اس کے کھلونے آپ بھی سوچئے میں بھی سوچتا ہوں کہ کس طرح ہم پاکستان کے بچوں کو وہ فسیلیٹیز مہیا کریں گے جو ایک ترقی یافتہ مالک کے بچوں کو حاصل ہوتی ہیں دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کامنا تھے کر رو گیا آئیے آپ کو ملواتے ہیں اس بچے سے اور اس کے گھر والوں سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کامرن فیصل اور ہم اس وقت موجود ہیں نو گیارہ ڈبلیو بی میں جہاں پر یہ ایک سٹوری ہے اس بہادر بچے کی کہ جو اس کاندان کی جو کفالت کرتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے سکول بھی یہ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کاندان کی بھی کفالت کرتا ہے یہ غریب گھرانا ہے ہمارے ساتھ ان کے والد موجود ہیں کیا سٹوری ہے کیا معاملات ہے وہ آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم سر سر اپنا نام دسی ہوگا میں نے خالت آنگ ہوں سر کی معاملات بنے آئے کہ تسی یہ منجد پہ آگئے ہو شوگر ہے جی پانسو تو پہتے میری شوکر آگئے ہوگا چھوٹا ہمتے نہیں جا رہے ہیں چھوٹا چار مینے تو تسی منجد پہ آگئے ہو پہلے تسی اس کا اردی کفالت کرتا ہے ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں سب دی لے کام کرتا ہے ہاں نہیں ہاں شوگر تو اڑی پانسو تو اٹھے چلے گی ہاں نہیں وہ دی ویڈے نا تو اڑیاں جیڈیاں لتا ہو پہرالائز ہوگیا ہاں نہیں اچھا تو ہون تو اڑا کمان علا کون ہونے بچے نے میرے پاپڑ بیچ کے آن دینے اچھا کنے بچے تو اڑے میرے تین خوکتورہ تین تین اچھا تین بیٹے اور تین بیٹیاں تو اڑیاں اچھا ہے بچے جیڈا پاپڑ بیچ کے تو اڑی پانسو ہاں نہیں ہے بچے اچھا اچھا اسلام علیکم چھوٹے کیا حال ہے تمہارا ایک دا سکولے جاننا ہے کٹی کراہ سے پڑھ دا کٹی سکولے کٹی سکولے کٹی سکولے کٹی سکولے سکولے کرنا پڑے گا تاکہ یہ لوگ آپ دیکھیں کسی ایک گھر کی یہ کہانی نہیں ہے یہ بہت سے گھروں کی کہانییں ہیں گروند بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے اسی طرح یہ آپ کے اپنے بچوں سنائیں بچہ اس کے سر Berhad بھی ہمیں رکھنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر تین سو یہ کمار آیا ہے تو فرض کریں ہنڈرڈ یہ منافع لے آتا ہوگا ریٹسو لے آتا ہوگا تو اس میں ان کا کیا گھر کا خرچہ چلنا ہے اور کیا ان کے معاملات ہونے ہیں گھر کی حالت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو جو ہے وہ گھر کی حالت دیکھے پتہ لگ جائے گا کہ ان کے جو اس وقت حالات کیا ہے جی ناظرین کہانی آپ نے سنی کہانی جو ہے وہ اسے آپ دردناک بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک غربت کا مسئلہ تھا جو ہمارے سامنے آپ نے سنا بھی دیکھا بھی بچے بچے جو ہے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں باپ ان کا جو ہے وہ کمان نہیں سکتا تو گھر کی کفالت جو ہے وہ بہت مشکل ہوئی بڑی ہے ان کی ان کا ہم نے آپ کو انٹرویو سنوایا ان کا جو جو لوگ ان کی جو ہے مخیر حضرات اگر ان کی حلب کرنا چاہتے ہیں تو وہ لنبر میں سیکرین پہ دے دوں گا تاکہ وہ ڈریکٹ ان سے کونٹیکٹ کر سکیں تو یہ بہت ہمارے ملک کا مسئلہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسے ہمیں ترجیحی بنائدوں پہ حال بھی کرنا پڑے گا اور گورنمنٹ کو خاص طور پہ یہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہے یہ تاریخ نہ ہونے پائے اس لیے بھی ہمیں اس پہ جو ہے وہ توجہ دینی پڑی گی یہ وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں کافی کلم دعات بائی چانس ہے تو صحیح لیکن اس کے ہاتھ میں کھلونے نہیں ہیں نہ یہ کسی گروہ میں یہ یہ دیکھنے بھی کتنی بڑی ذمہ داری جو ہے ابھی سے اس کے جو ہے کندوں پر پڑ گئی ہے یہ چھ یا سات سال کا بچہ ہوگا موسیقی